دنیا کی کامیابی اس وقت ہوگی جب آپ کی آخرت بن جائے جب آپ کی آخرت اچھی ہو جائے ایسی زندگی گزاریں جس کے نتیجے میں آپ سے اللہ راضی ہو جائے دنیا میں اور آخرت میں آپ کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو جنت میں داخل کر دے یہ دنیا کی اصل کامیابی ہے کیونکہ دنیا تو دارالعمل ہے دارالجزا نہیں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع دنیا کی کامیابی اصل میں کیا ہے دیکھیں یہ سوال بڑا اہم ہے لیکن ہمارے لئے اہم نہیں ہے دنیا کی کامیابی کو جب بھی کامیابی کی بات کی جاتی ہے آپ لکھ کے دیکھ لیں گوگل پہ یوٹیوب پہ لکھ کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو صرف دنیا کی ظاہر کی کامیابی کی کہانیاں بتائیں گے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے بہت بڑی غفلت ہے جس کا ہم شکا رہے ہیں دنیا کی کامیابی اس وقت ہوگی جب آپ کی آخرت بن جائے جب آپ کی آخرت اچھی ہو جائے ایسی زندگی گزاریں جس کے نتیجے میں آپ سے اللہ راضی ہو جائے دنیا میں اور آخرت میں آپ کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو جنت میں داخل کر دے یہ دنیا کی اصل کامیابی ہے کیونکہ دنیا تو دار العمل ہے دنیا دار العمل ہے دار الجزا نہیں ہے اب یہاں عمل تو آپ کریں گے دو منزلوں میں سے ایک منزل کے لیے ضرور آپ کوشش کریں گے اگر آخرت پر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر آپ ظاہر کے لیے یعنی آپ کا پھر رخ ظاہر کی طرف ہوگا آپ کے ذہن میں ظاہر ہوگا آپ کے دل و دماغ پر ظاہر چھایا ہوگا آپ ظاہری کے بارے میں سوچتے ہیں عام طور پر آپ دیکھ لیں ہماری خوشیاں یعنی ایک عام بات کر رہا ہوں یعنی آپ اگر اپنے آپ کو جانچیں کہ کیا میں دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہوں یا نہیں ہوں تو دیکھیں اس کی آسان بات ہے اگر آپ دنیا ہی کی خوشیوں کو اصل سمجھتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں دنیا کی کامیابیوں پر ایچیومنٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے نا لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ دیا جاتا ہے ایکٹروں کو گلوکاروں کو یا جو بھی آپ دیتے ہیں تو یہ دنیا کی کہانی ہے تو خیر میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ اپنا حال جاننا چاہتے ہیں اپنا جو مقصد حیات ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کی خوشیاں اور آپ کی پریشانیاں آپ کے غم آپ کی توقعات آپ کی امیدیں آپ کے منصوبے اگر دنیا ہی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کے ذہن میں دنیا ہی گھوم رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں اگر میں یہی بات دوسرے طریقے سے کہوں تو یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کی کامیابی یا حاصل دنیا کو اصل کامیابی جانتے ہیں یا گردانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے اب ایک بات اور میں مطلب وضاحت سے کہوں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو دنیا کا دھوکہ لگا ہے کہ نہیں لگا یعنی بعض اوقات ہم آج کل وہ ملیریا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ہیپی ٹائٹس کے ہوتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ شوگر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو وہ لیبارٹری میں جا کے پتل چلتا ہے تو یہ پوزیٹیو یا نیگڈیو آ جاتی ہے جو بھی ریپورٹ آتی ہے لیکن میں آپ اسی کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں کہ مجھے دنیا کا دھوکہ لگا ہے کہ نہیں لگا یا میں دنیا کے دھوکے میں گرفتار ہوں تو اس کا آسان جاننے کا آسان طریقہ ہے آپ یہ دیکھیں اپنے متعلق کہ قرآن پاک کی آپ کی نظر میں کیا حیثیت ہے دین اسلام کی آپ کی نظر میں کیا اہمیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی آپ کی نظر میں کچھ اہمیت ہے کیا اللہ کے حکم یعنی جو دین اسلام ہے یا جو اللہ کی رضا ہے کیا آپ اس کے کتنے طالب ہیں کتنے متعلاشی ہیں کتنی جستجو ہے کتنی ترپ ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر لیں دیکھیں یہ بہت آسان ہے میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں اگر آپ کی یعنی آپ اپنے یقین کو دیکھیں کہ کیا آپ کا جنت پر یقین ہے کیا آپ دوزخ سے ڈرتے ہیں کیا جنت کا کوئی واقعی لالچ ہے کیا دوزخ کا کوئی واقعی خوف و خطرہ ہے کیا عذاب قبر سے آپ ڈرتے ہیں واقعی تو آج کا مسلمان دیکھیں آپ جو بھی ہیں میں اسے تفسرہ نہیں کرتا لیکن آج کا عام مسلمان اس کی نظر میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن کو جاننا اس سے ہدایت لینا اور اس میں اللہ کی رضا کے مطابق یعنی قرآن میں کیا ہے اللہ کی رضا ہے تو اللہ کی رضا تو آج کے مسلمان کی قرآن کی یعنی آج کے مسلمان کے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے بطور کتاب ہدایت کے ہم اس کو جاننا ہی نہیں چاہتے یعنی اس کی اس میں جو کچھ لکھا ہے ہم جاننا نہیں چاہتے رسمی طور پہ کہیں آپ نے ترجمہ پڑھ لیا کچھ ترجمہ والا قرآن مل گیا یا کوئی تفسیر پہ کوئی نظر پڑ گئی بس رسمی طور پہ تھوڑی دیر کیلئے آپ نے کھولا پھر بند کر دیا آپ کی تو سر سے گزر جاتا ہے یہ باتیں تو آج کا مسلمان کے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے دین اسلام کی کوئی اہمیت نہیں ہے آج کے مسلمان اللہ کی رضا کا طالب نہیں ہے یہ اپنے عملی زندگی میں یہ اللہ کی ناراضگی سے بچتا بھی نہیں ہے یعنی وہ احتیاط ایسی ایسے کام جس سے یہ اللہ کو راضی کرے یا اللہ کی ناراضگی سے بچے آج کا مسلمان ایسا نہیں کرتا رضا الہی سے یہ غافل ہے اللہ کی رضا اس کا نسبلین نہیں ہے اور باقی رہ گی جنت دوزخ تو ہمارے آج کے مسلمان کے یعنی حساب سے یہ قصے کہانیاں ہیں دیکھیں گے دیکھا جائے گا اصل زندگی یہ ہے یہ بن گئی تو واہ واہ یہ کچھ ہمارے حساب سے خراب ہو گئی بیوی کو شہر اچھا نہیں ملا شہر کو بیوی اچھی نہیں ملی تو پھر آپ کہتے ہیں زندگی جہانم ہو گئی ہے مجھے تو شہری اچھا نہیں ملا مجھے تو بیوی اچھا نہیں ملی بس یہ ہر وقت آپ کے گلے شکوے ختم ہی نہیں ہوتے مرتے مر جاتے ہیں لوگ بچپن سے بڑے ہو کر مر جاتے ہیں لیکن ان کے گلے شکوے یہ ختم نہیں ہوتے تو میں آپ کو صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ وہ ایک تجزیہ پیش کر رہا تھا کہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ میں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے کہ نہیں تو وہ یہ چیزیں ہیں رسول کے طریقہ کار یعنی رسول کی پیروی ان کے نقشہ قدم پر چلنا اللہ کی رضا کو قبول کر لینا اللہ کی رضا کے مطابق زندگی اگر اس کی آپ کے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں اب آپ کے لئے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی رسمی طور پر درس لگا ہے سن لیا سن لیا نہیں سنا نہیں سنا کوئی بات نہیں قرآن یہ صرف درس کی بات نہیں ہے یہ مکمل دین کو آپ جاننا ہی نہیں چاہتے ہیں آج ہم دین کو نہیں جانتے ہیں کہ دین ہے کیا نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں اور پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں دیکھیں ہماری نظر میں تو اہمیت جو ہے وہ ظاہر کی ہے ہم سب ایک دوسرے سے یعنی دنیا ہی کی ایک دور ہے ہم سب کی ہم دنیا ہی کیلئے زندگی گزار رہے ہیں آخرت ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب مریں گے پھر جب کی جب دیکھی جائے گی ابھی تو دنیا گزارو اچھی گزارو اور کوشش کرو اس کے لئے بات کرتے ہیں وقفے کے بعد وآخرت دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولایا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبی کا خیر الخلقی کلیہیم